تو یہ اہلِ ایمان کی خوبیوں میں سے ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہم نے جن کو روزی دے رکھی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں یہ بھی اہلِ ایمان کی خوبیوں میں سے ہے اللہ نے مال دیا ہے مال میں حق ہے زکاة انسان زکاة نکالے زکاة نکالنا اس کے لئے ضروری ہے اگر مال نساب کو پہنچ گیا ہے اور اگر زکاة کے علاوہ بھی اس کے مال کے اندر حق ہے عام صدقات و خیرات ہیں وہ بھی اس کا حق ہے اور انسان جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالم ان کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان بندہ سوتا ہے تو اللہ رب العالم ان کے طرح دو فرشتے آتے ہیں ایک فرشتہ داہیں طرف بیٹھتا ہے داہیں طرف فرشتہ بیٹھنے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو خرش کرنے والے کو اور دے دے اور جو باہیں طرف بیٹھتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو روک کر کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے تو فرشتیں دعائے کرتے ہیں میرے بھائی جو اللہ کرامیں خرش کرتا ہے اللہ کے دین کے شاد کے لئے اس کے دین کو عام کرنے کے لئے جو کوششیں اور خدمات اور محنتیں ہوتی ہیں ان میں خرش کرتا ہے اللہ ہر برامین اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا اس کے مال کو بڑھاتا بھی مالے گاؤں گیا ہوا تھا ایک صاحب واقعہ بیان کرنے لے گا ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے ایک صاحب نے پچاہ ہزار روپیے اس مسجد کے لئے چندہ دیا اور ان کا ایک آدمی کے پاس پچاس ہزار تقریباً دس سال سے باقی تھا اور اس سے پوچھتے رہ گئے اور بار بار اس سے مطالبہ کرتے تھے لیکن وہ آدمی کہتا میرے پاس پیسہ نہیں میں کہاں سے آپ کو دوں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے پیسہ دیا اس کے چار پانچ دن کے بعد اس آدمی نے میرے پاس فون کیا اور اس حریک سے کہا کہ اب میرے پاس پیسہ آ گیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں اور میں آتا ہوں اور آپ کو پیسہ دے دیتا ہوں جو پچاس ہزار روپیہ آپ کا ہمارے پر باقی تھا دس سال سے پہلے جو رقم اس کے پاس موجود تھی اس مسجد میں دینے کی برکت یہ ہے فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العامین نے وہ پیسہ جو باقی بچا ہوا تھا جو سمجھا تھا کہ ڈوب گیا ہے پیسہ نہیں ملے گا اللہ رب العامین اس کو واپس کر دیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کی دین کے لئے خرچ کریں گے مساجد کے لئے مدارس کے لئے دعوتی کاموں کے لئے اللہ رب العامین نسان کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے صدقہ نہیں کریں گے مال کم ہوگا کونہ موجود ہے اگر کوئییں سے پائی نہیں نکالو گے وہاں سوک جائے گا لیکن اگر اس سے پائی نکالو گے تو اس کوئییں سے اور پانی اس کے اندر آئے گا وہاں نہیں سوکے گا سارے لوگ سہراب ہوں گے پانی کے اندر کبھی نہیں آئے گی تو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العامین آپ کے مال کندر اضافہ کرے گا تو مال دینا صدقات و خیر یہ اللہ تعالی کا مال ہے یہ ہمارے اور آپ کا مال نہیں ہے اللہ رب العامین قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالی کا مال دیا گیا اس مال میں اللہ تعالی کا حق ادا کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کا حق ہے یہ چیزیں کیسے چلیں گے دنیا کے اندر جب تک اہلِ خیر اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے جہاں زکاة کی رقم ہو صدقات و خیرات ہوں یہ اس طرح کے جو بھی رقوم ہوتی ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العامین کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے تو یہ بھی اہلِ ایمان کی خوبیوں میں سے ہے